دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے یہ مشکل کی اپیسوڈ 41 لے کر آئی ہوں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو بہ آسانی آپ کو مل سکیں دوستو ایک طرف ہاریم پوری ممکن کوشش کر کے فراز کو اپنی جال میں پھسانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن فراز اس کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی چال چل کے کسی نہ کسی طرح فراز کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے اسے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ فراز کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ فراز کو بلاتی تو یہ چیز فراز کو بالکل اچھی نہیں لگتی لیکن فراز اسے اپنی بھابی سمجھ کر اس کے پاس چلا جاتا اور اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے لیکن وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے اس گھر میں میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی میری بات نہیں سنتا جب سے اسفند گئے ہیں میرا کوئی خیال نہیں رکھتا جب یہ بات فراز سنتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اس گھر میں سب لوگ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے جبکہ حریم فراز کا یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جبکہ فراز اس کی ان باتوں سے ایریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے جبکہ فراز اسے کہتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کام ہوتا ہے آپ مجھے کہہ سکتی ہے میں کر دیا کروں گا حریم اسے یہ کہتی ہے کہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے پلیز آپ میرے پاس آ کر کچھ وقت گزار لیا کریں تو فراز کہتا ہے اس معاملے میں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہاں میں انیلا کو ضرور کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے پاس آ جائے کریں دوسری طرح سمین اپنی ساس کو میڈیسن دے رہی ہے اور وہ دونوں آپ اس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں فراز کی امی سمین سے پوچھتے فراز کا ہیں لیکن سمین کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا وہ اپنی ساس کو کہتی ہے کہ امی جان فراز حریم کے کمرے میں جبکہ فراز کی امی یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے اور سمین سے پوچھتے کیوں فراز اس کے کمرے میں کیا کرنے گئے تو سمین اس کا یہ جواب دیتی ہے کہ حریم کو کوئی کام تھا جس کی وجہ سے اس نے فراز کو اپنے پاس بلایا تو فراز کی امی کو یہ بات کچھ زیادہ اچھی نہیں لگتی دوسری طرح فراز کی پوپو آ جاتی ہے اور وہ سمین اور اس کی امی کو کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہو دونوں وہ باتیں کر رہے ہوتی ہیں تو سمین کہتی ہے کہ پوپو بیٹھے میں آپ لوگوں کے لیے چاہے لے کر آتی سمین وہاں سے اٹھ کر جا رہی ہوتی ہے تو فراز کی پوپو فراز کی امی کے پاس بیٹھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح نہیں لگ رہا پتہ نہیں اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور جو تمہاری بڑی بہو ہے اس کی حرکتیں مجھے کچھ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی یہ سن کر فراز کی امی اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ایک طرف فراز کی پوپو سمین کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ بچی بہت اچھی ہے اس نے کس طرح سے آپ لوگوں کا گھر سمالا ہے جب سے اسفند کی وفات ہوئی ہے اس نے تم لوگوں کو اور اس گھر کو سمال کے رکھا ہے فراز کی امی کہتی ہے بلکل بہت اچھی سلجی ہوئی بچی ہے فراز کی پوپو کو سمین بہت اچھی لگتے لیکن سمین جو سب فراز کی پوپو ہے وہ سمین کے بارے میں فراز کی امی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اسے گھر سمال نہ آتا ہے لیکن مجھے تمہاری بڑی بہو بلکل اچھی نہیں لگتی ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی بیوہ نہیں ہوئی اور اسفند اس دنیا سے نہیں گیا جب فراز کی امی یہ سنتی ہے تو پوچھتی ہے کہ آپ آئیے کیسی باتیں کر رہی ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اتنا تیار شعر ہو کر گھومتی پھرتی ہے اور اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا فراز کی امی یہ سن کر اور پریشان ہو جاتی ہے دوسری طرف دوسری طرف سمین کا کزن آری انتظار کر رہا ہوتا ہے حریم کی کال کا لیکن حریم اس کو کوئی کال نہیں کرتی تو وہ حریم کے پاس کال کرتا حریم اپنے روح میں ہوتی ہے وہاں پر نوکرانی بھی ہوتی ہے تو نوکرانی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے حریم نوکرانی کو کہتی ہے تم باہر جاؤ تو نوکرانی حریم کو کہتی ہے سیدھی طرح کہیں آپ نے کسی سے کال پر بات کرنے تو حریم اس پر غصہ ہونے لگتی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو جب حریم عریف کی کال اٹینڈ کرتے ہیں تو عریف اسے کہتے ہیں کہ بہت جلدی تم مجھے بھول گئی ہو ایسا سوچا تو نہیں تھا لیکن حریم اسے کہتی ہے تم جانتے ہونا گھر میں کیا کچھ چل رہا ہے اس وجہ سے میں بات نہیں کر سکی تو حریم اسے سمجھا رہی ہوتی ہے فکر نہ کرو سمین تمہاری اور تمہیں مل جائے گی تو یہ کہہ کر عریف کی کال کٹ کر دیتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے اس سے جان چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن عریف اس کی باتیں سمجھ رہا ہوتا ہے وہ عریف کہتی ہے میں تمہیں بعد میں کال کروں گی تو وہ کال کٹ کر دیتی ہے لیکن عریف اسے کہتا ہے میری ایک بار بات سن لو لیکن وہ بات نہیں سنتی دوسری طرف عریف اس کی ساری باتیں سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہتا اور موبائل اپنا رکھ دیتا ہے دوسری طرف سمین اپنی امی کے پاس بیٹی ہوتی ہے اور اپنی امی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اس کے امی اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہاری پھوپو کی طبیعہ زیادہ ٹھیک نہیں جس کی وجہ سے تمہارے ابو پریشان ہے جبکہ اکرا اپنی امی کو کہتا ہے کہ ابو کو کہہ کر پھوپو اور عریف کو یہاں سے بھیجیں تاکہ فراز بھائی کا مزاج ٹھیک ہو جائے دوسری طرف حریم اپنی دوست کو بلا کر اس سے سمین کی برائی کر رہی ہوتی ہے اس کی دوست اسے کہتی ہے شرم کرو ابھی تمہارے شور کو مرے ہوئے کچھ ٹائم ہی گزر اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو تم میں بالکل بھی احساس نہیں ہے لوگ تو تھوڑی بہت شرم کر کے دوسروں کا احساس کر لیتے ہیں لیکن تمہارے شور کو ابھی مرے ہوئے کچھ ٹائم ہو اور تم چالے چلنا شروع ہو گئی ہو لیکن حریم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم میرے شور کا افسوس کرنے آئیں لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں ہے ایک دن کا افسوس ہوتا ہے دو دن کا افسوس ہوتا ہے جب وہ یہ باتیں کرتی ہے تو اس کی دوست سن کر حیران ہو جاتی ہے اس کی دوستوں سے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم سمین کا پیچھا چھوڑ دو فراز تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن حریم اسے کہتی ہے میں کبھی ہار نہیں مانوں گی دوسری طرف حریم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہوتی اور وہ رات کے وقت یہ سوچتی ہے کہ میں فراز کے پاس چلی جاؤں کیونکہ سمین تو یہاں ہے ہی نہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتی سمین آ چکی ہوتی ہے وہ جا کر روم کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے تو سمین نکلتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے سمین کو دیکھ کر اور سمین اسے کہ رات کے اس وقت تم یہاں کیا کرنے آئی سمین اس کا ہاتھ پگڑ کر نیچے لان میں لے کر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کرنے آئی تھی تو وہ سمین کو کہہ رہی ہوتی تم کو اپنی امی کے گھر تھی تو اتنی جلدی کیسے آگئی اچھا تو سمین یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے تم اس چیز کا فائدہ اٹھانے آئی تھی لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں دودھ کھلا چھوڑ کر آئی تھی اور کبھی بلی مو نہ مار دے اس لئے میں واپس آگئی تمہاری چالوں کو میں حریم کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی جو تم سوچ رہی ہونا ایسا نہیں ہونے دوں گی جب حریم یہ سنتی ہے تو اسے کہہ رہی ہوتی ہے میں تم سے فراز کو چھین کر ہی رہوں گی لیکن سمین حریم کو کہتی ہے کہ تم میں فراز چاہیے مجھے اس چیز سے کوئی مطلب نہیں لیکن تمہیں میں بے نقاب کر کے رہوں گی جو تم کر رہی ہونا یہ سب کے سامنے لے کر آوں گی وہیں حریم جو ہے سمین کے خلاف ایک چال چلتی ہے اور سمین کو فسانے کے لیے وہ آوازیں دینا شروع کر دیتی ہے سمین اس کو اتنا سمجھاتی ہے کہ چھوپ ہو جاؤ کیا کر رہی ہے لیکن وہ باز نہیں آتی وہ سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیتی ہے اور سمین پر جھوٹا الزام لگاتی ہے کہ اس سے ابھی ابھی کوئی ملنے آیا تھا اور یہ دونوں گلے لگ کر کھڑے تھے جب سمین یہ سنتی ہے تو رونے لگ جاتی ہے اور فراز کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی ہوتی ہے سارے گھر والے سمین کی طرف دیکھ رہے ہوتے اور انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس وقت کیا چل رہا ہے جبکہ فراز کی پھوپو سب سمجھ رہی ہوتی سمین بار بار کہہ رہی ہوتی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا فراز یقین کرنے کی کوشش کرے لیکن کوئی بھی سمین کی بات کا یقین نہیں کرتا تو فراز کو کہتا ہے کہ سمین کو لے کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ تو فراز سمین کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے دوسری طرف عارف کا جو مامو ہے عارف کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جب تمہاری امی ٹھیک ہو جائے تو تم لوگ یہاں سے چلے جانا مجھے تمہارا یہاں رہنا بلکل ٹھیک نہیں لگ رہا دوسری طرف فراز سمین سے لڑ رہا ہوتا ہے اور سمین کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تھا اور اپنے کزن کے ساتھ چکر چلانا تھا تو تم اس گھر میں کیوں رہ رہی ہو چلی کیوں نہیں جاتی دوسری طرف فراز کی پھوپو بھی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی اسے سمین کی بے گناہی پر پورا یقین ہوتا ہے سمین رو رہی ہوتی اور اپنی بے گناہی کا یقین دلواری ہوتی ہے لیکن فراز نہیں مان رہا ہوتا کہہ رہی ہوتی ہے سمین کہ تم اس حریم جو انتہائی جھوٹی لڑکے اس کی باتوں پر یقین کر رہے ہو ٹھیک ہے اب میں بھی اپنی بے گناہی میں کوئی صفائی نہیں دوں گی جب فراز یہ سنتا ہے تو کہتا ہے تمہیں بہت باتیں کرنی آ گئی ہیں لیکن سمین اب کہے تو کیا کہے دوسری طرف سمین کا ابو بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ سمین کا گھر عارف کی وجہ سے خراب ہو رہا ہوتا ہے سمین کا ابو عارف کو سمجھا رہا ہوتا ہے تم جل سے جلد یہاں سے چلے جاؤ دوسری طرف فراز سمین کو کہہ رہا ہوتا ہے میں ابھی تمہارے ابو کو کال کرتا ہوں انہیں کہتا ہوں تمہیں آ کے یہاں سے لے جائے اب مجھ سے بلکل برداشت نہیں ہو رہا جبکہ فراز کی پھوپو بھی یہ سب سن رہی ہوتی ہے جیسے ہی فراز کی کال سمین کے ابو کے پاس جاتی ہے تو سمین کا ابو کچھ ہے اتنی رات میں خیریت ہے تو فراز کہتا ہے کہ ابراہیم صاحب اپنی بیٹی سمین کو آپ یہاں سے آ کر لے جائے وہ ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی اور وہ چھپ چھپ کر اپنی سابقہ منگیتر عارف سے ملتی ہے جب سمین کا ابو یہ سنتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے وہ کال کارٹ دیتا ہے دوسری طرف عارف پوچھتا ہے مامو کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ سمین کے جو سسر آل ہے انہوں نے اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا ہے تو عارف سن کر خوش ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرف سمین کا ابو پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو لینے جا رہا ہوں دوسری طرف فراز کے امی ابو کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ مجھے سمین ایسی نہیں لگتی یہ سب تمہاری بڑی بہو کا قیادر ہے اتنی رات میں اس نے یہ ساری چالے چلی ہے درامی کے تو انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا وہ کہتی ہے شاید وہ اپنی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں اور اس نے سمین پر الزامات لگائے دوسری طرف پھوپو جب حریم کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ نماز پڑھ رہی ہوتی لیکن اس کے شیطانی دماغ میں چالے چل رہی تو دوسری طرف فراز کے گھر والے سمین کے ابو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں سمین کا ابو اتنے حصے میں آتا ہے اور اپنی بیٹی کے آکر آوازیں دینے لگ جاتا ہے جبکہ فراز کا ابو سمین کے ابو وہ کہتا ہے ابراہیم صاحب اب بیٹھ جائیں ہم بیٹھ کے معاملات کو سلجھا لیتے ہیں لیکن سمین کا ابو نہیں سن رہا ہوتا اور وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہوتا ہے جلدی آ جاؤ جیسے یہ سمین آتی ہے سمین کو کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں جبکہ فراز کا ابو سمین کے ابو کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابراہیم صاحب میں تو آپ کو اتنا سمجھدار سمجھتا ہوں اور سمین کا ابو کہتا ہے کہ بار بار یہ میری بیٹی پر الزامات لگاتا ہے لیکن فراز کہتا ہے کہ دیکھیں ابراہیم صاحب آپ کی بیٹی اپنے صاحب کا منگیتر سے ملتے جبکہ مجھے یہ باتیں بالکل پسند نہیں آرہی دوسری طرف حارین ساری باتیں چھپ چھپ کر سن رہی ہوتے سارے گھر والی باتیں سن رہی ہوتے جبکہ سمین کا ابو کہتا ہے کہ تم خاموش کرو اور شرم کرو میری بیٹی پر الزامات لگا رہے ہو جبکہ عارف تو کئی گھنٹوں سے میرے پاس ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک طرف تو حاریم نے سمین پر الزام لگایا ہوتا ہے کہ اس سے رات کو کوئی ملنے آیا تھا اور وہ اس کے گلے لگ کر کھڑی تھی جبکہ سمین کا ابو آ کر صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے کہ عارف تو گھر پر ہی موجود تھا لیکن اب میں اپنی بیٹی کو یہاں نہیں رہنے دوں گا اس پر جو بھی بار بار الزامات لگا کر اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو مجھ سے بلکل برداشت نہیں ہو رہا ہوتا لیکن سمین ایک طرف خاموش کھ عاملہ حل کر لیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سارے گھر والے یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سمین کا ابو کہتا ہے بیٹا چلو سمین کا ابو سمین کو ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہا تھا فراز دیکھتا رہ جاتا ہے دوسری طرف حاریم اپنے روح میں ہوتا ہے تو فراز کا ابو سے آواز دیتا ہے کہ حاریم بھائر آو حاریم بھائر آتے تو اسے کہتا ہے تم نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا جبکہ وہ کہہ رہی ہوتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کچ نہیں دیکھا لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی تھا جب فراز یہ باتیں سنتے ہوتا اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سراسر حاریم جھوٹ بور رہی ہوتے لیکن فراز کیا کر سکتا ہے اس نے بہت غلط کیا ہوتا حاریم کے ساتھ حاریم کی باتوں میں آ کر سمین کے ساتھ بہت غلط کیا ہوتا ہے جبکہ فراز کی پھپو حاریم کو کہتی ہے کہ تم نے جب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تو تم کیسے سمین پر الزامات لگا سکتے ہیں تو سمین کے بارے میں ح ہاریم اتنی باتیں کرتی ہے تو فراز کی پھپو کہتی ہے ہاریم کو کہ تمہیں اس بچی پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا مجھے وہ بچی ایسی نہیں لگتی دوسری طرف سارے گھر والی ساری باتیں کر رہے ہوتے اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں دوستو اگلی اپیسوڈ کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا شکریہ